میں ہوں آپ کا مذبان احمد آفتاب نیازی ہمارے ساتھ اس پروگرام کے مہمان ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی محمد نوید یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ایف ایم نائنٹی تھری کی فریکونسی پر اس کے علاوہ ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے اس کے اوپر ہماری یہ نشریات آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں ہمارا فیس بک کا ریڈیو پاکستان میاں والی کا آفیشل ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریڈیو پاکستان میاں والی آفیشل ایف ایم نائنٹی تھری کی فریکونسی کے علاوہ ہماری یہ نشریات پوری دنیا میں آپ ویب سٹریمنگ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں ویب سٹریمنگ کا ایڈریس ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس پروگرام میں ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی جناب محمد نوید ہمارے ساتھ ہیں آپ ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کریں گے پولیس ظلہ میاں والی سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوالات پوچھنے ہو کوئی شکایت ہو تو ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی محمد نوید ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود اور ان سے آپ براہ راست بات کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں لگا ہوا ٹیلی فون نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں زیرو فور فائیو نائن نائن ٹو زیرو تھری ڈبل فائیو اس نمبر پر آپ ڈی پیو میاں والی جناب محمد نوید صاحب سے براہ راست بات چیت کریں گے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اپنے جو بھی آپ کی باتیں شکایات مسائل یا کوئی بھی الجنہ ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی محمد نوید آپ کو خوش آمدید ہے سر بہت شکریہ احمد آفتاب صاحب اور آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں حکمہ ایسا ہے پولیس کا کہ عوام کی بہت سار شکایات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے تک نہیں پہنچ سکتی تو یہ جو آپ کا چینل ہے اس کے تھرو ہمیں ایک بہت بڑی فیسلیٹی ملی ہے کہ ہم ڈائریکٹ ان سے بات کر سکیں اور وہ ہم تک اپنی جو ایشوز ہیں وہ پہنچا سکیں تاکہ ہم ان کا صدباب کر سکیں یعنی آپ اپنے دفتر میں جس طرح کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں یہ بھی کھلی کچہری بلکہ کوئی زیادہ ہی کھلی کچہری ہو جاتی ہے جی بہت اچھی بات ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم عوام کی جو دہلیز ہیں وہاں تک پہنچ سکیں اور ان کے ایشوز ہم تک پہنچ سکیں ہمارا جو آفیس ہے اب اگر ہم یہاں سے ٹریول کریں کوئی ہنڈرڈ کلومیٹرز تو ہمارا تھانا ہی سا خیل ہے اسی طرح پپلاں کی جو تحصیل ہے وہ کافی دور ہے ہمارے آفیس سے وہاں پر یقینا ہمارے پولیس تیشنز تو موجود ہیں جہاں پر ایسے چوز بھی انشور ہم کرتے ہیں کہ دو گھنٹے تک وہ بیٹھیں اور ان کی کیمراز کے تھوڑا ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں لیکن کافی سارے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے چو لیول سے پھر ڈی ایس پی لیول تک ہوتے ہوئے پھر ایس پی لیول سے ہوتے ہوئے ایس پی لیول تک بھی پہنچتے ہیں تو یہاں تک جو بھی میں انشور کراتا ہوں تمام امام کو کہ جو ایشوز یہ ہائلیٹ کریں گے تو ہم ان کو جو ہے وہ حل کریں گے اور ان تک ریسپونس بھی آپ کو جاتا ہو نظر آئے گا جی بلکل ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ اور ہمارے سمعین ہمارے ساتھ رہیے آپ ٹیلی فون نمبر 0459 920355 ملائیے اور ڈی پی امیہ والی جناب محمد نوی صاحب سے آپ براہ باتشیت گفتگو کیجئے سر یہ فرمائیے کہ سب سے پہلا سوال میں ہی کر لیتا ہوں ہمارے سامعین بھی ہمیں کالیں کر رہے ہیں آپ بھی کالیں کیجئے جی میں بھی سر سے سوال جواب ہوتا رہے گا ہمارا بھی کہ آپ کو ماشاءاللہ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے تو میاں والی کو آپ نے کیسا پایا امن و امان کے حوالے سے اور پولیسنگ کے حوالے سے میاں والی کو جو ہے میں نے ایک مثالی ظلہ پایا ہے یہاں پر جو پرائم ریشو ہے وہ باقی دیگر حضلہ سے بہت ہی کم ہے اور سرگودہ ریجن جو ہے ہمارا پولیس کا اس میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ظلہ ہے اس کی جو ہسٹری جب ہم نے دیکھی اس کو وہ گزیٹیرز و غیرہ پچھلے پڑے تو ہم نے یہ چیز بڑی واضح تھی یہاں پر کہ اس کا جو کلچر ہے یہ اپنے پروکسیمیٹی ہے اس کی کے پی کے کے ساتھ تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کے کے پی کے ساتھ افیلیٹ ہوتی ہیں یہاں کی لوگوں کی بھی بڑی فریکوینٹ مومنٹ ہے کے پی کے کے دیگر حضلہ میں اور وہاں کی لوگوں کا بھی یہاں پر آنا جانا ہے جس کی وجہ سے کچھ ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہمیں حل کرنے میں بہت ہی ایکسپیڈیشیسلی ہمیں اس پر رسپانس کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹے مٹے کرائمز ہیں جیسے مثلا موٹسائیکل چوری ہے وہ بھی ہمیں فیس کرنے پڑے یہاں پر ہم نے اس پر بڑا کام کیا ہے تو اگر کرائم وائز دیکھا چاہے تو اس میں جیسے روڈ راوبریز ہیں یا دوسری چیزیں وہ اس طرح سے فریکوینٹلی نہیں ہوتی جو کہ پنجاب کی دیگر حضلہ میں بہت زیادہ جن کا ایشوز ہیں اب اس میں ہمارے نائنٹین پولیس ٹیشنز ہیں ہمارے پاس جو ہے اس کے علاوہ پی ایش بی کی چوکیات ہیں جو کہ ہر وقت جو ہے پیٹرولنگ کرتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اس ظلے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے آگے آنے والے دور میں بہت سی سیٹس کریٹ ہو رہی ہیں بلکہ میں یہاں پر آپ کے چینل کے توسط سے تمام عمام میاں والی کی خاص کر ان کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو پولیس میں ریکروٹمنٹس ہیں وہ سیکنڈ فیبرری سے سٹارٹ ہو رہی ہیں جس کا ہم اپنے سوشل میڈیا کے طرح بھی سب کو کنوے کر رہے ہیں اور جتنے جوانوں میں تقریبا پانچ ہزار اپلیکیشنز ہمیں اس میں ریسیو ہوئی ہیں تو ان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ ہماری فیبرری کے مہینے میں سٹارٹ ہو جائے گی جن کے جو انڈیورنس ٹیسٹ ہے وہ ہمارے یہاں پر جو سٹیڈیم ہے میاں والی کا وہاں پہ ہوگا اور اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ اور پھر انٹرویوز بھی جلد جلد کر کے ہم انشور کریں گے کہ جتنے کامیاب نوجوانوں ان کو ہم پولیس میں لے کر آئیں اور آگے پھر ہم لے کر چلیں تو کرائم جو ہے یہاں کا باقی دیگر ازلہ سے پنجاب کے کام کافی حد تک کام ہے اور یہ پورا منزل ہے اور اسے جو ظاہر ہے پولیس والوں کو خوشی ہوتی ہوگی جی ہاں اس میں یہاں جو ہماری پولیس ہے وہ بھی بڑا افیکٹیبلی کام کرتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ یہاں کا جس طرح کا رہن سہن ہے یہاں کا جس طرح کا کلچر ہے جس طرح کا مزاج ہے لوگوں کا اس کو مند نظر رکھتے ہوئے آگے چلے اور لوگوں کے ایشوز حل کریں سب سے زیادہ جو یہاں پر کرانک ایشو ہے وہ مرڈر کا ہے اور مرڈر بھی اس قسم کے ہیں کہ اس میں لوگ نومینیٹ ہو جاتے ہیں جس میں بلائنڈ مرڈر بہت ہی کم ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے یہاں پر اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے یعنی کرائم اگنس پرسن زیادہ ہے کرائم اگنس پرپرٹی ریلیٹیو لی گم ہے اچھا اس کی سر چلیں ہم اپنے سامین کو مخاطب کر دیں ہماری بات چیز بھی جاری رہ گی سامین نائن ٹو زیرو تھری ڈبل فائی یہ نمبر ملائیے اور آپ کے لیے ہم نے یہ پروگرام چونکہ ارنج کیا ہوا ہے آپ اپنے سوالات بھیجئے ڈی پیو صاحب آپ کے سوالوں کے براہرات جواب دیں گے اور اس کے علاوہ اگر ہماری نشریات سننا چاہتے ہیں فیس بک کا پیج وہ بھی ہے اس کا بھی ایڈیس میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے تو ہم بڑھتے ہیں جی اپنے پہلے کالر کی جانے پر ہلو سلام علیکم جی والیکم سلام سار شہین شامیہ والی سے آردکار رہا ہوں جی ویلکم شہین صاحب آپ پہلے کالر ہیں آج کے پروگرام کے جی ڈی پیو صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم جی جی والیکم سلام ان کی طرف سے وہ سن رہے ہیں آپ کی بات جی فرمائیے اوکی بلکم بلکم کا نظام شہر میں نہ ہے جتنے بھی پلازہ جات بنے ہیں میکمہ ہائی وے اور ٹریفک پولیس سے انو سی نہ لیا گیا ہے تی ایم ایسیب کی میری بھکت کی وجہ سے پارکنگ کا مندوبست نہ کیا گیا ہے گاڑیاں چنٹی موٹر سائیکل روڈ پر لوگ لوگ دھڑی کر دیتے ہیں دھنٹو ٹریفک جام رہتی ہے حیدر چلنا تک دشوار ہو گیا ہے دکانداروں نے پھٹ پات پر اپنا سامان اور اس کی آگے پھٹے پھر موٹر سائیکل پھر چنٹی رکشہ اور خریدار کی گاڑی جس کی وجہ سے کڑک سکڑ کر پھر پھٹ پات رہ جاتی ہے بلکو ٹھیک ہے شاہین صاحب ساملہ نکلنے سے پہلے انہیں بتا دیتا ہے چھوٹے دکانداروں کا سمان لے جاتے ہیں بڑے دکانداروں کے فلس پورا ماشین وغیرہ پڑی رہتی ہیں آن جناب کے آفیس میں زرار خان انسپیکٹر صحب زکربہ کار اور ملتی پولیس چیکنگ ڈیپٹی پر انہیں معمور کیا جائے اوکی ٹھیک ہے جی سر یہ واقعی ہے جو شاہین صاحب جس مسئلے کی نشاندہی کر رہے تھے یہ اور بھی ہمارے کئی لوگ شکایت کرتے ہیں خصوصا جو بزاروں میں مارکیٹوں میں چنگچی رکشہ والے بڑے بے ترتیبی سے اپنے رکشے کھڑے کر دیتے ہیں اور یہ کچھ شکایت ہمیں گرو بازار کی طرف سے خصوصا آ رہی تھی کہ وہاں تو لڑائی مارکٹائی تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے اور اس میں ظاہر ہے پولیس کو پھر اپنا رول ادا کرنا چاہیے جی شاہین شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے ٹریفک ایشو ظلہ میاں والی کا خاص کر وہ ہائلائٹ کیا یہاں پر جو آپ نے بات کی کہ انکروشمنٹ ہوتی ہے یا دکاندار اپنا جو سامان باہر رکھتے ہیں اس کی وجہ سے ٹریفک کا گزرنا ان بزاروں سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خاص کر پیدل چلنے والوں کو جو موٹسائیکل سوار ہوتے ہیں ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں ہم نے جو ایک بڑا ہی ڈیٹیل اور اپنا کمپریہنسیو ٹریفک پلان تیار کر لیا ہے اور ہم اس میں ٹریفک آویڈنس کے سلسلے میں بھی ہماری ڈیفرنٹ انجیوز سے بات چل رہی ہے جو کہ ہم وہاں پر موقع پر جا کر ان کے جو پیمپلٹس ہیں آویڈنس ہے وہ بھی کروائیں گے وہاں پر مزید یہ کہ جو چنگچی رکشے ہیں ان کے بارے میں بڑا ہی اسٹرٹ ہم نے ایک ڈیریکشن دے دی ہے جس کے اوپر ہم اپنا کام شروع کر دیں گے دوسری آپ نے بات کی کہ جو بلدیا کا عملہ آتا ہے وہاں پر انکروچرز کے خلاف وہ جب کاروائی کرتے ہیں تو چھوٹے دکانداروں کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں یا بڑوں کی نہیں اٹھاتے وہ اس کو ہم نے اپنا نوٹ کر لیا ہے یہ ہم کر لی مینسپل کمیٹی کے ساتھ کے ٹیک اپ کریں گے تاکہ فری انٹ فیئر وہ جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنا انکروشمنٹ کا آپریشن کریں جو آپ نے اسپیکٹر ضرار کی بات کی ہے وہ بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور ان کے تھرو بھی ہمیں ایک ادھر سروے کروا لیں گے اور ان کی ڈیوٹی وہاں پر جتنا ممکن ہوا ویکنڈ پہ یا جہاں پر رش آرز ہوتے ہیں وہاں پر کروا کے اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ٹریفک کی روانی پروپر طریقے سے ہو سکے ظاہر ہے جسنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے آباتی بڑھتی جا رہی ہے ٹریفک بھی بڑھتی جا رہی ہے روڈز بھی نئے بن رہے ہیں لیکن جو مین بزارز ہیں وہاں پر یہ ایشو ضرور آئے گا تو جہاں پر ونوے کرنے کی ضرورت ہوئی وہاں پر ہم ٹریفک کو ونوے کریں گے جہاں پر انکروشمنٹ ہٹانے کی ضرورت ہوئی وہاں ہم ضرور ہٹائیں گے اور ٹریفک کی روانی کو مزید بہتر کریں گے اچھا سار یہ مینسپل کمیٹی کی حدود میں مینسپل کمیٹی کی بھی ذمہ داریاں اس حوالے سے ظاہر ہے ہوتی ہیں تو پولیس پھر ان کو کس طرح ٹیکل کرے گی ظاہر ہے ان کو بھی پھر علیدہ سے کوئی اپروچ کر کے ان کو بٹھا کے کہ بھئی آپ بھی تو ظاہر ہے مینسپل حدود کے اندر آپ کی کچھ ذمہ داریاں وہ بھی ان کو بھی ادا کرنی چاہئے ہیں صرف پولیس سے تو میرے خیال میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس میں جب بھی انٹی انکروشمنٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ ہماری جو مطالقہ تھانے کی پولیس ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ جا کے تب ہی آپریشن کرتے ہیں یہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جو مینسپل کمیٹی ہے وہ اکیلے ہی جائے اگر وہ اکیلے جاتی ہے تو اکثر اس میں لائن آرڈر کیشوز سامنے آتے ہیں تو وہ ہمیں انٹی میٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو مزید جو ہے بیٹھ کے کامپریہنسیف پلین جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے مینسپل کمیٹی کے ساتھ بنا کے اس کو ڈرافٹ کر لیں گے تاکہ جو لوگوں کے خدشات ہیں وہ دور ہو سکیں اس کا مطلب ہے سر کہ ہماری پولیس ما شاء اللہ آپ کو اس کے زلہ میاں والی چھوٹا سا ہمارا شہر ہے اور اس کے زلہ میاں والی کے جو دیگر شہر قصبے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں تو ان کی آپ کو بخوبی سمجھ آگئی اور انشاءاللہ ان اداروں کے ساتھ مل کر آپ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اچھا سر ابھی آپ نے مرڈر کی بات کی ہمارے زلہ میاں والی کا واقعی یہ بڑا کرانک ایشو یعنی دہائیوں سے بلکہ جب سے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اس زلہ میں قتل بہت ہوتے ہیں بلکہ پنجاب کے جو زیادہ مرڈر ہونے والے ازلا مشہور ہیں ان میں زلہ میاں والی کا شمار ہوتا ہے آپ کی کیا اسیسمنٹ اثار اس کی کیا وجہ اور اس کا تدارو کیسے کیا جانا چاہیے کمکریٹ سٹیپس یعنی بنیاد سے لے کر آپ نے سٹڈی کیا ہوگا ظاہر ہے پولیس کے ہیڈ کے طور پر آپ اس کو بخوبی یعنی جانچنے کی کوشش کرتے رہتے ہوں گے مرڈر جو ہے یا کوئی بھی افینس جب بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں جس کو ہم اپنی جو ترمنالوجی اس میں کہتے ہیں کہ تین زیں ہیں یا تو زن ہے یا زر ہے یا زمین ہے یہاں پر جو ایک اور فیکٹر بڑھا ہم نے غور کیا پچھلے دنوں میں جب میں نے سارے مرڈرز کو انیلائز کیا اسٹڈی کیا تو اس میں ایگو بھی آ جاتی ہے ایگو آ جاتی ہے اس کو ہم زد کہیں گے اور اس کی بنیادی وجہ جو پیچھے دیکھی ہم نے تو وہ تھی دشمنی ایک چھوٹی سی بات پہ کسی کی دشمنی سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ چلتے 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 مرڈرز تک آ جاتی ہے اور جب مرڈر ہو جاتا ہے اس میں وہ جب جس وقت وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹی سی بات تھی جس پہ وہ ویپن یوز کرتے ہیں اس میں لائسنسی ویپن بھی ہوتا ہے زیادہ تر وہ لائسنسی ویپن سے وہ یوز کرتے ہوئے مرڈر کر دیتے ہیں اور اس میں most of the cases میں اب تک اگر ہمارے پاس 85 ہم نے cases چلان کیے زیادہ تر cases میں وہ بندے نومینیٹ بھی کر دیتے ہیں اور جب وہ arrest ہو جاتے ہیں اس کے بعد چلان ہو جاتا ہے تب بھی اگر کسی بندے کو ہم merit پہ بھی بے گناہ کر دیں تب بھی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں یہ بے گناہ نہیں ہونے چاہیے جتنے بندے ہم نے نامزد کیے ہیں اور وہ پولیس کی تفتیش سے اس وقت تک satisfy نہیں ہوتے جب تک ہم وہ سارے بندے ہی چلان نہ کریں اچھا اب یہ جو دشمنی ہے یہاں پر یہ بنیادی وجہ ہے میاں والی میں اس کے بعد جو دوسری وجہ یہاں پر بنتی ہے وہ زمین کے مشہود ہیں زمین کی تقسیم جو ہے وہ proper نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمارے پاس 95% جو معاملات آتے ہیں وہ زمین سے related آتے ہیں تو اس پہ ہم نے جب ڈی سی صاحب سے discuss کیا تو ہی بہت قائنڈ enough کہ انہوں نے ایک کمیٹی ایسی بنائی جو بڑی expeditiously ہمارے ساتھ بیٹھ کر زمین کے مسائل کو حرک کر رہی ہے سر یہ اس کا مسئلہ پہ بات کرتے ہیں ہمارے پاس کالرز کال چون کے کر رہے ہیں تو ہم کالرز کی طرح بھی جاتے ہیں اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم سلام سر جھانگیر ہم بات کر رہا ہوں ڈی پیو صاحب سے کیا میں ایک بات کر سکتا ہوں جی جی بات کیجئے وہ سن رہے ہیں آپ کی باتیں جی جھانگیر صاحب جی والیکم اسلام جھانگیر صاحب فرمائیے جھانگیر صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ سر میں اسٹم لاہور سے بات کر رہا ہوں بیسیکلی میں تھانا چاپری ایریا کے رہائشن ہیں تھانا چاپری ایریا کے رہائشن ہیں ٹھیک ہے جی جھانگیر صاحب فرمائیے چاپری سیٹی کرنے والا سر میرا ایک سوال ہے ڈی پیو صاحب سے تو یہ ہر دفعہ میری کوشش ہوتی ہے میں کال کر دے رہتا ہوں لیکن پو جاتی ہے تو آج ہم پھر خوش قسمت ہی ہے کہ یہ کال میل گئی ہے آچھا ویلکم جی آپ کو سر سوال یہ ہے کہ میرے والی میں آج تک کتنی اچھے اچھے بریو اور ہنیش بی پیو آئے ہزاروں لاکوں کی تضاد میں جی ہر سال ایریا سو کرائے جاتے ہیں کاٹے جاتے ہیں جی اور منوں اور ٹنوں کے حساب سے ملشیاب جلایا جاتا ہے ایک جج کے سامنے میل گیا کے سامنے ایکس کو کر کے لیکن کریم اسی طرح ہے ملشیاب میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے سکولوں کے بچے یہ چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس چیز کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا پولیس ناکام ہے یا پولیس ملشیاب سے روشہ کے ساتھ میری ہوئی ہے اس چیز پر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے سوری صاحب ٹھیک ہے جی یہ ڈسکس کرتے ہیں سر جہانگیر صاحب کو کہنا ہے کہ پولیس کے ہوتے ہوئے بھی جرائم تو معاشرے میں ہوتی ہی رہتے ہیں پولیس بھی موجود ہے جرائم بھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے بالکل ختم ہونے کی شاید یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی جہانگیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ایک بہت ہی ویلیڈ جو ہے ایشو خاص کر میاں والی کا وہ ریز کیا ہے جیسے کہ میں احمد آفتاب صاحب کو شروع میں بھی بتا رہا تھا اور ہم سب کو ہی بتا ہے کہ میاں والی کی جو جیوگریفی وائز ہے یہ بڑی ہی ایک لوکیشن اس کی ایسی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کے پی کے کا بھی اثر ہے اور ہماری پانڈری کے ساتھ کوئی فائیو ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو کہ ہماری کے پی کے سے ٹچ ہوتے ہیں ہم نے وہاں پر بہت زیادہ اپنی جو ہے میاں کے منشیات پکڑی جاتی ہے وہ جلائی جاتی ہے ایف آئی آر دی جاتی ہیں کنٹرول آف نارکوٹک سبسنس ایکٹ میں اور اس میں بیٹھ کے ہمارے جو ہائی اپس ہیں وہ اس قانون میں مزید سے مزید سختی لاتے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سزائے ہوں لیکن پھر بھی اس طریقے سے ہم اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں اس میں کافی ساری وجوہات ہیں اگر ہم دیکھیں دیکھیں تو اس کو ایز ای سوسائٹی اگر ہم بیٹھ کے اس معاملے کو ٹیکل کریں تب ہی جا کے یہ جو خاص کر منشیات کے معاملات ہیں یہ ریزولف کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے جتنا ہم آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے ہم سے کرمنل جو ہیں جو نارکوڈیلرز ہیں یہ نارکوٹکس میں اگر دنیا میں کہا جائے کہ تین بڑے کرائمز ایسے کون سے ہیں جس میں زیادہ اللیگل منی انوالو ہے یا ہیوج اماؤنڈ میں منی انوالو ہے تو اس میں سے نارکوٹکس جو ہے یا ڈرگز کا جو استعمال ہے ان میں سے وہ ایک کاروبار ہے اب اس میں اگر آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ کیا پولیس بھی اس میں ملی ہوئی ہے تو جہاں کہیں ہم ایسے بلیک شیف نظر آتی ہیں تو ان کے خلاب بہت استرکٹ ایکشن ہوتا ہے ان پر ایف آئی آرز ہوتی ہیں ان کو نوکری سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے اور اس میں مزید ہمارے ساتھ جو کارڈینیشن میں ادر ڈپارٹمنٹس ہیں اے این ایف ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ایجنسیز ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جو ہمیں بڑی ہی اگر کوئی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے اس پہ بھی اطلاع دیتی ہیں اور اس میں ایک اور چیز جہانگیر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آپ خود پی ایس چاپڑی کے رہنے والے ہیں اور چاپڑی کی ہی وہ ذاتے خود ایک انتہائی سٹریٹیجیک امپارٹنس ہے ہمارے ذلے میں اس کے ساتھ ہی بلکل بورڈر لگتی ہے اور وہاں پر ہمارے پولیس ٹیشن صرف اسی لئے بنایا گیا تھا کہ وہاں پر نارکوٹیکس بہت زیادہ تھی ادر وائز اس کا کرائم جو ہے اس وقت وہ ہندر سے بھی کم ہے اور ہندر سے کم جہاں پر کرائم ہوتا ہے پورے سال کا تو وہاں تھانے اکثر میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ نہیں بنایا جاتے وہاں صرف چوکیات بنائی جاتی ہیں چاپڑی کا پولیس ٹیشن صرف اس لئے بنایا گیا تھا کہ وہاں پر نارکوٹیکس پہ کنٹرول کیا جا سکے اور وہاں پر اس قسم کے جو ایلیمنٹ سے ان کو کنٹرول کیا جا سکے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو میہ والی ہے وہ ٹرانزٹ روٹ کے طور پر یہاں پر یوز ہوتا ہے جہاں سے منشیار جو ہے پنجاب کی ڈیفرنٹ ازلا میں وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو یہ ایفرٹ جو ہے ہم سب نے مل کر کرنی ہے ایزا سوسائیٹی جہاں پر پبلک ہمارے ساتھ ہو اسکولز میں ہم آبیڈنس لیکچرز دیتے ہیں بچوں کو تاکہ اسکولز جو ہیں ہمارے کالیجز جو ہیں ہمارے وہ اس ناسور سے بچ کے رہیں گوانٹ بھیڑا ہوئے تاہتے ہیں نا جی مسائل اس نالی پیدا تھی اس کا مطلب سر پروسیوں کو بھی کچھ پیغامات دینا پڑیں گے خدا رہا آپ بھی اس چیز پر کنٹرول کرنے کوشش کریں ہم بڑھتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کالر کی جانب جھانگیر صاحب نے اپنا جواب یقیناً تفصیل سے سن لیا ہوگا اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی جی بولیے ہیلو ہیلو کال ملی ہوئی ہے بھائی بولیے جی یہ بات نہیں کر رہے تھے کال سامین محترم اگر آپ کی کال مل جائے تو بات کیجئے اگر نہیں بات کرنا چاہتے کال مت کیجئے پلیز کسی اور کو کال کرنے دیجئے ہیلو ہیلو سلام علیکم والیکم سلام ریڈیو پلیز بند کر دیجئے جی جی مسعود خان آپ کی آواز ہم پہچان گئے ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک جی جی آج اس پہ بات کرتے ہیں جی تفصیل سے انشاءاللہ بچنا میں ایک ہماری بہت روانی شخصیت کے گھار بہت بڑی ڈکیتی سکینڈیوز کی جب بجرہ بہت شکریہ اوکے جی یہ کس ڈکیتی کی مجھے سمجھ نہیں ہے وہاں بچنا میں ڈکیتی کی بات کر رہے تھے آپ کو علم ہوگا سب ملکل جی سر مسعود خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ہماری توجہ دلائی امن کمیٹیوں کی طرف سیکنڈی جو آپ نے بات کی پی ایس وہاں بچنا میں جو ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ایک رات کوئی گینگ آیا اس نے وہاں پر ایک ہمارے ہیں میانے ان کے گھر جو ہے وہ ڈکیتی ہوئی اور ہم نے ایف آئی آر بھی اس پر ریسٹر کی ہوئی ہے نہ صرف ان کے گھر بلکہ وہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے چار کلومیٹر پر ایک اور گھر میں بھی ہوئی تو میں نے بزاتے خود جا کے وزٹ کیا اور سارا جو وہاں سے ایویڈنس تھا وہ کلیکٹ کیا اس پر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس میں ہم اس کو ٹریس کر کے اور جلدی اچھے ریزلٹ دیں گے اور ریکاوری کریں گے اس کے علاوہ اور جو یہاں پر پچھلے چند دنوں میں کچھ وارداتیں ہوئی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک آپ کے سامنے تمام میاں والی کے عوام کے سامنے ان لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے جو ڈاکو ڈاکیت انوارداتوں میں ملوث تھے اور ریکاوری بھی کرائیں گے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے اس پروگرام کے تھروہ آفتاب صاحب عوام کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آج کل جیسے جیسے سردی بڑھتی جائے گی یہ جو راتیں ہیں یہ ہماری لمبی ہوتی جانی ہے اور اس میں ادھر کے جو ہمارے کچھ لوکل کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں باہر کے جو لوگ آتے ہیں ان پہ بہت زیادہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا ہمارے جو آپ پنجاب پولیس کے اوفیشل پیج ہیں میہ مالی کے پولیس کے اوفیشل پیج ہیں اس پہ بھی ہم عوام کو یہ باور کراتے رہتے ہیں کہ جو بھی اپنے پاس ملازم رکھیں اس کی ویریفکیشن تھانے سے کرا لیں ہمارے پاس ریسٹریشن ہوتی ہے ریسٹریشن آف پرائیوٹ ایمپلائیز خدمت مرکز میں ہوتی ہے وہ کروالیں اور جو ٹیننٹس آپ رکھتے ہیں کراہدار رکھتے ہیں اس کی بھی کائنڈلی ریسٹریشن کروالیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ایسا کرمنل آپ رکھ لیں اور جو کل کو اسی گھر میں کوئی واردات کر جائے چوری کر جائے ٹکیتی کر جائے آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا جائے تو یہ کراہداروں کی اور اپنے اپلائیز کی لازمی ہمارے پاس ریسٹریشن کروائیں بڑی اہم اور مفید باتیں سر آپ کی سامینہ محترم ریڈیو پاکستان میاں والی آپ سے مخاطب پروگرام آپ سن رہے ہیں پولیس آن لائن ایف ایم نائنٹی تھری میگا ہارس کی فریکوینسی پر اسلام علیکم اسلام علیکم جی والے کے اسلام ممتاز خان جی محمد ممتاز خان فرمائیے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہم سن رہے ہیں ڈی پیو صاحب آپ کو سن رہے ہیں آپ کی آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے آپ بولتے جائیے ایک بات یہ ہے کہ جو میاں والی میں قتل وغارت قتل وغارت تو شروع سے ہوتے آ رہے ہیں میاں والی میں روپ نہیں ستے کام ضرور ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت بہت کام ہو گئے ہیں لیکن اس کے انصداد کی صرف وجہ ایک ہی بن سکتی ہے کہ جلہ میں سلح کمیٹیاں بنائی جائیں عمل کمیٹیاں جی اس طرح بنی ہیں لیکن وہ عمل کمیٹیوں میں ایسے حضرات ہوں جو سیاسی سے ان کا تلک گھاٹ ہو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں کمیٹیوں کو سیاسی لوگ کمیٹیوں کو سیاسی ہو گئے ہیں چار چار آدمی سرائے کشوں کے مارے گئے ہیں ہمارے بندے بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن منشیات رکھتی ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کی جو لوگ ہیں علاقے کے مقامی لوگ ساوانے کرتے ہیں پولیس سکتا مخبرین سے ٹھیک ہے سر یہ ممتاز خان صاحب تو پولیس کا کوئی تجربہ بھی کہہ رہے تھے چونکہ یہ سروس کرتے رہے ہیں پولیس میں تو یہ بڑی اچھی تجاویز اور مشاورت کر رہے تھے ہمارا پروگرام گروپ ڈسکشن کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے انشاءاللہ اس پہ سر آپ کا جواب لیتے ہیں اس وقت ہمارے میاں والی اور اس کے مضافات میں عشاء کی ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے ممتاز خان آپ کے جو سوال کا جواب ہے ڈی پیو صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں ازان اشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے ریڈیو پاکستان میاں والی کا سٹوڈیو ایف ایم نائنٹی تھری میگا ہرڈز کی فریکونسی اور پروگرام آپ سن رہے ہیں پولیس آن لائن پولیس آن لائن میں ہمارے مہمان ڈسٹرک پولیس آفیسر میاں والی جناب محمد نوید ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں ہمارے سٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر زیرو فور فائیو نائن نائن ٹو زیرو تھری ڈبل فائیو مسلسل بلنگ کر رہا ہے لیکن ڈی پیو صاحب سے ہم نے ازان اشاء سے پہلے جو ہمارے کالر نے ایک بات کی تھی اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سر ہمارے کالر نے جو اس ازان اشاء سے پہلے وہ اپنی باتیں آپ سے شیئر کر رہا تھا اپنی مشاورت بھی دے رہا تھا آپ بھی اس بارے میں کیا کہیے گا سر ممتاز خان خود ہمارے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہی ریٹائرڈ ہیں اور انہوں نے دو پوائنٹس آئی لائٹ کی ایک تو انہوں نے مرڈرز کی بات کی میہ والی میں سیکنڈلی انہوں نے نارکاٹکس کی بات کی اس میں انہوں نے ریکمینڈیشنز بھی خود دی اور بڑی ویڈیڈ ریکمینڈیشنز تھی ان کی کہ ایک تو آمن کمیٹیاں بننی چاہیے دوسرا یہ کہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے اگر ہم اپنے آپ کو یونیفارم سے نکل کے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں یونیفارم فور سے نکل کے دوسری طرف دیکھیں تو ان کی بھی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں اس میں جو ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں اگر کرائم سے ریلیٹڈ وہ پڑی جائیں تو اس میں دیکھیں جو ہمیں انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے وہ ایک دفعہ شیئر کر لے گا اگر اس کا نام باہر نکل جاتا ہے تو اس کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے پولیس اس کو یقیناً سیکیورٹی ایک حد تک پروائیٹ کر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے جب ہم اس پر ریٹ کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اگر اس کو یہ خوف ہوتا ہے اور میاں والی کی سوسائیٹی کیونکہ اتنی پلوز سوسائیٹی ہے کہ یہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہوتا ہے جانتے ہیں اور پچھلے میں نے کچھ عرصے میں یہی اوبزرف کیا کہ یہاں کی پلوز سوسائیٹی ہونے کی وجہ سے اس طرح سے انفرمیشن لوگ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے تو جو ہماری اپنی انٹیلیجنس سورسز ہیں جو پولیس ہے ہماری اپنی برانچز ہیں ڈیفرنٹ ہماری ایجنسیز جو یہاں پر آپریٹ کرنی ہیں اسی کے تھرو ہی ہم انفرمیشن لیتنے پر زیادہ فوکس رکھتے ہیں دوسری جو انہوں نے بات کی امن کمیٹی کی اس امن کمیٹی جو ہمارے پاس ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اپنے علاقے میں اثر رکھتے ہوں اور وہ لوگوں کو اس بات پہ کہ جس ایک معاشرے میں جو کرائم اگینس پرسن ہے وہ کم ہو وہاں پر الیگل جو ویپنز ہیں وہ کم ہو جو ہم نے جتنے قوانین گورنمنٹ نے بنائے ہیں جس سے ہیومن لائف کی سیفٹی انشور ہو کیونکہ سب سے زیادہ جو فوقیت دی جاتی ہے ہمارے مذہب میں بھی ہمارے قانون میں بھی وہ انسانی جان کی ہے انسانی مال کی ہے انسانی عزت کی ہے تو وہ قوانین وہ امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب وہ امن کمیٹی ہمارے تمام پولیس ٹیشنز میں امن کمیٹی کے بیٹنے کے لئے جگہ ہے فرنیچر ہیں اس کو تھوڑا سا مزید ایکٹیویٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے جو چھوٹے موٹے شوز ہیں تاکہ انہیں تھانے اور کچہری کے چکر نہ لگانے پڑے وہاں پر وکیلوں کی فیس نہ دینی پڑے وہاں پر کچہری میں جا کے وہاں نہ پیش ہونا پڑے ٹائم کا زیادہ بھی نہ ہو ان کے پیسوں کا بھی زیادہ نہ ہو تو ایسی جو موثر امن کمیٹیز ہیں وہ جلدہ جلدہ بنا کے ہم ان کو تھانہ لیول پر سٹارٹ کریں سر آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ یہ سارے جو حل مسائل کے حل بتایا ہیں مجھے آپ کی یہ بات بہت پسند آئی ہے کہ ایک انسان کا قتل ہمارا مذہب کہتا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے تو اگر تعلیم کسی بندے کو ہو کسی بندے کو علم ہو کہ میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں اس مذہب کی ہدایات کیا ہیں اور اس میں قرآن پاک کیا کہتا ہے قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا ہوئے کہ ایک جو قاتل ہے اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے جس طرح مشرق کی سزا ہمیشہ عبدی جہنم ایک قاتل کی سزا بھی عبدی جہنم کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے جو جتنے ظلہ میاں والی کے رہائشی ہیں ان تک علم کی روشنی پہنچ جائے اپنے خاص طور پر دین کے جو علم کی ہدایات ہیں وہ پہنچ جائیں ہمارا تو بڑا مذہبی معاشرہ ہے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ان تک ہمارے دین کی جو معلومات ہیں وہ صحیح طور پر پہنچی رہے ہیں تو اس کا بھی بندو بس ہونا چاہیے آپ کی باتیں بلکل بجائے اثر ہم بڑھتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کالر کی جانے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بالکل جی بخاری صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میاں والی شہر سے جی بخاری صاحب فرمائیے صاحب ماشاءاللہ بہت بہت مرمان ان کے جنے میں اپنے کھیتی باب نکال کر ہمارے ہاں عوام عوام سے ملاقات کا شرح فاصل ہوا ہے صاحب صاحب سے پہلے میں جی بات کروں گا کہ جو کچھری میں جو پیش پہ آئے ہوئے ملہم ملزم ہوتے ہیں ان کو جو آئینا وہ قتل جہاد چوک بھی ہو جاتا ہے مولیس فورس کی موجودگی میں بھی ہو جاتا ہے پریز ان سے گزارشہ ہے کہ اس چیز کو جو آئینا ان کو کنٹرول ان کی جانوں کو زیاد پائی سکے جی ٹھیک ہے بخاری صاحب سر یہ بھی قتل کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں آج مرڈر کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اس پہ آپ کچھری کی قتل کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں محسن بخاری صاحب آپ نے ایک دوبارہ سے جو مرڈر کا اشو ہے وہ ہائی لائٹ کیا اور جو جہاز شوق ہے اس کو یہاں پر ٹیک اپ کیا ہے تو اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو جہاز شوق ہے وہ مین یہاں کا شوق ہے اور یہاں پر جب بھی کوئی قتل تو بہت بڑی چیز ہے یہاں پر ایک سنگل بولٹ بھی فائر ہو یا یہاں پر ٹریفک بھی بلوک ہو تو وہ ہمارے لئے الارم جنریٹ کر دیتی ہے تو آپ نے جو بات کی کہ یہاں پر جو قتل ہوتے ہیں یا یہاں پر جو لوگ پیشی کے لئے آئے ہوتے ہیں یقیناً وہ انصاف لینے آئے ہوتے ہیں یہاں پر نہ صرف ہماری جو کوٹ پریمیسز ہے وہ ہے ہمارا یہاں پر ڈسٹرک کمپلیکس ہے جہاں پر ڈی سی میہوالی بیٹھتے ہیں میں خود بیٹھتا ہوں وہاں پر بکلا بیٹھتے ہیں تو بہت ہی امپورٹن لوکیشن ہے اور یقیناً وہاں پر لوگ انصاف کے لئے آئے ہوتے ہیں تو ہم نے وہاں کا ایک بہت ہی کمپریہنسیو جو سیکیورٹی پلین ہے وہ ایشو کر دیا اور ان کو بڑی سٹرک ڈیریکشنز دیتی ہیں لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ عوام کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا کیونکہ جب وہاں پر ہم چیکنگ کریں گے سب کچھ کریں گے تو یقیناً تھوڑا بہت انہیں جو ہے انکرونینس ہوگی کیونکہ جب ہم لوگوں کو روکیں گے چیک کریں گے سین آئیسیز چیک کریں گے تو وہ اس میں عوام کو ہمارے ساتھ یقیناً کوپریٹ کرنا ہوگا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ اسلحہ لے کر آتے ہیں اب وہ یہ جو ہے بالکل آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ علاقہ آپ کے لئے جو ہم کہتے ہیں کہ ریڈ زون وہ ہے یہاں پر کسی قسم کا جو اسلحہ ہے وہ آلاوڈ نہیں ہے چاہے وہ لائسنسی ہو تو آپ اپنے گھر میں رکھ کر آئیں اگر وہ ان لائسنس ہوا تو یقیناً اس پر ایف آئی آر ہوگی اور اگر لائسنس ہوا تو ایف آئی آر لائسنس کا دیکھیں لائسنس ویپن وہ اس لئے دیا جاتا ہے کہ وہ آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کی برینڈشنگ نہ کریں لیکن اگر آپ پروہبیٹڈ ایری ہے اس میں اگر لانا منہ تو اس میں منہ ہے وہ اس میں کنسیل کر کے آپ کہیں پر رکھ سکتے ہیں کسی بندے کے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن وہ ساتھ لے کر آپ کیری نہیں کر سکتے ہیں اوکے جی ٹھیک ہوگیا سر ہم بڑھتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کالر کی جانے ہمارا فون نمبر نائن ٹو زیرو ڈبل فائی مسلسل بلنک کر رہے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام ہاں جی کون کہاں سے جی جی وہ آپ کی بات سننے ہیں آپ کون بول رہے ہیں کہاں سے آپ کون بول رہے ہیں کہاں سے جی دوست محمد صاحب چکڑالہ سے فرمائیے سر ہمارا تقریبا دو تین مہینے ہو گئے ہیں میرے والے صاحب کو انہیں پتھانے نے قتل کر دیا تھا یہ رہتے ہیں ظلم میں والی پتھانی سہل ہے اچھا جی جی تو پھر آت تقریبا چار دن ہو گئے پھر میرے بھائی کو انہیں پتھانے نے قتل کر دیا ہے جی جی ہماری کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی ہماری بندے دنی پتھانے جا رہے ہیں چکڑالہ آپ چکڑالہ سے بول رہے ہیں نا چلیں یہ آپ کی شکایت پہنچ جاتی ہے جی ڈسکس کرتے ہیں ڈی پیو صاحب سے جی جی ہمارے سارے کوئی مسئلہ بھی انہیں کرو آپ کی غمشیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے نہ آپ کی اور بندوں کو بھی ماریں گے ایف آئی آر ہوئی ہے آپ کی ریجسٹر ہوئی ہے جی سارا ایف آئی آر ہو گئی ہے اتبو کی بھی میرے کی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور ہنزلہ نظر نام ہے میرے بھائی توس کی بھی ایف آئی آر ہو گئی ہے تھانا چکڑالہ میں جی سارا ہمیں ذلہ میاں والی سٹی لگتا ہے سٹی میں ایف آئی آر دار چوئی ہے سٹی تھانا سٹی میں اوکے ٹھیک ہے جی ڈی پیو صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں جی آپ کا ایشو سر یہ دوست محمد صاحب چکڑالہ سے اپنے والد اور اپنے بھائی کی قتل کی بات کر رہے ہیں جی تھانا سٹی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے تو اس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیش رفت نہیں ہو رہی ابھی تک چار دن ہو گئے ان کے بھائی کا قتل ہوئے اور دو تین مہینے پہلے ان کے والد کا بھی مرڈر ہوئا تھا دوست محمد صاحب آپ کی یہ جو ہے کیس یہ میری نالج میں ہے اور اس کو کل ہی ہم جو ہے دوبارہ سے چیک کریں گے کہ اس میں کیا پروگرس ہے اور اس میں یہ بالکل مجھے پتا ہے میں نے پہلا موقع بھی وزٹ کیا تھا دوسرا موقع بھی میں نے وزٹ کیا ہے انشاءاللہ اس میں ہم اس کو جلدی آپ کے کیس کے ملزمان کو پکڑ کے جلدہ جلدی انشاءاللہ ان کو چلان کریں ٹھیک ہے جی ہم بڑھتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کالر کی جانب نائن ٹو زیرو تھری ڈبل فائی اسلام علیکم ہیلو یہ رمضان آباد ہیلو جو سبزی منڈی جی کال مل گئی تھی لیکن یہ بھائی ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم بڑھتے ہیں جی اپنے اگلے کالر کی جانب ہیلو ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام جی 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 ڈی پیو صاحب آپ کی بات سننا ہے ریڈیو پاکستان میاں والی کے سٹوڈیو میں وہ تشریف فرما ہیں جی میں محمد آسم میکن بھاکتا ہے محمد آسم میکن صاحب جی جی محمد آسم میکن صاحب کہاں سے محکم جناب گزارش ہے کہ ڈی پیو میاں والی سے بارہا میں گزارش کر چکا ہوں کہ میاں والی میں خصوصاً بان ٹو فائف موڈ سائیکل بغیر نمبر پلیٹ چل رہے ہیں اور ان پہ درجوں وارداتیں ہو چکی ہیں چھوٹے موڈ سائیکل سیڈی پہ واردات نہیں ہوتی وان ٹو فائف پہ ہوتی ہے اچھا یہ بڑی اہم بار کیوں نمبر نہیں لگوائے جاتے دوسرا جو میاں والی کا سی آئی اے ہے اسے فائل کیا جائے وہ فائل نہیں ہے مربوط گست نہیں ہے ہمارے پاس سرویلنس جو ہے وہ پراپر انداز میں جب وہ ڈی پیو صاحب نئے آئے تھے تو چوکوں پہ انہوں نے گاڑیاں کھڑی کرنی تھی تو سٹریٹ کرائم رک گیا تھا تو اب وہ گاڑیاں سے کھڑیوں چوکوں پہ کھڑیوں چیک کر رہے ہیں پوچھ لیں کہ ہاں بھی نمبر کیوں نہیں ہے کوئی ریزنوں سے لے لیں مسالیت کرمیٹی جو ہیں انہیں فائل کیا جائے اور الپی جی گیس کا جو ایک ایشو ہے میاں والی میں مختلف مقامات پہ الپی جی گیس بری جا رہی ہے جس سے مختلف اس طرح سے ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں اور جو اب الارمنگ سنسلہ ہوئے ہیں کہ ڈی پیو میاں والی اور ڈیپٹی کمیشنر میاں والی کے دفتر کے سامنے بندے کا قتل کر دینا تو اس سے بڑا کوئی فیلئر نہیں ہے تو ڈی پیو میاں والی صاحب سے یہی ہماری گزارش ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ موٹسائکلوں کو بلکل سپیر نہ کریں ٹھیک ہے لیکن انہیں تھوڑا پوچھے ہیں ان لوگوں کو جب پوچھے گی پولیس تو ایک دم سے کرائم میں ایک دم کمی آئے گی آپ کا سوال آگیا آسن صاحب ہم ڈی پیو صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں سر یہ ون ٹو فائیو واقعی بڑی انہوں نے نیا میرے ذہن میں تو نیا پوائنٹ ہے آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ ون ٹو فائیو پہ زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں اور ان پر نمبرنگ اور یہ وہ ہونا چاہیے سلسلہ آسن میکن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر یہ جو ایشوز ہیں یہ ہائلائٹ کیا مجھے یاد ہے بالکل آپ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ جی ڈالفن کی جو پیٹرولنگ ہے وہ زیادہ کریں اور وہاں پر خاص کر جو بازار کا ایریہ ہے اس میں اس کو بڑھائیں تو اس کے بعد ہم نے اس پہ اپنی موبائلز تو کھڑی کی تھی اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکس ویک سے ہم جو ہے سیونٹی اپنی بائکس جو ہیں ڈالفن کی ان کو ہم دوبارہ سے لانچ کر رہے ہیں اور یہ منیمم نمبر ان کا ففٹی ہے میکسیمم ہماری کوشش ہے کہ سیونٹی تک ہم ان کو رینویٹ کروا کے اس پہ ہم نے من پاور ان کو دے دی ہے اور وہ پوری ہم وہاں پر ہم اس کو لانچ کر دیں گے دوسری بات آپ نے کی کہ جو یہاں پر وارداتیں ہیں وہ ون ٹو فائیو موٹسیکلز پر ہوتی ہیں اس میں میں جو میہ والی کا تھوڑا سا ٹرینڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں جو ون ٹو فائیو ہے وہ زیادہ چوری ہوتی ہیں وارداتیں اس پہ کم ہوتی ہیں لیکن تیسری چیز یہ جو آپ نے اس کا کہا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا جو نمبر پلیٹس نہیں لگی ہوئی اس پہ ہم جو ہے جلدی کریک ڈاؤن اپنا ایک سٹارٹ کر دیں گے اور اسی پروگرام کے طرح میں ریڈیو جو آن لائن ہے ہمارا تمام عمام کو بھی ایک میسیج دوں گا کہ وہ ویدن ون ویک جو ہے اپنی بائیکس پہ نمبر پلیٹس لگا لیں کیونکہ اس کے بعد ہم تمام ایسی بائیکس جن پہ نمبر پلیٹس نہیں ہوگی اس کو ہمارا جو پولیس آرڈر کا ارٹیکل ون تھرٹی فور ہے اس میں ہم بند کرنا شروع کریں گے اور جب تک وہ پائیک کی نمبر پلیٹ ایک سائز دپارٹمنٹ سے نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہم ان کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے بلکل ٹھیک ہو گیا جی آسیم میکن صاحب کو بھی اپنا جواب مل گیا ہوں گے ہم بڑھتے ہیں جی اپنے اگلے کالر کی جانب ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جیو علیکم اسلام جی جی بولیے اچھا بولیے اچھا اچھا بے پتور مہار تو پچھ تک دیا جی بکوہ تا سنال خان کیتا ہوں تو مقبری کی تی سنال خان یہ رہتا بکوہ کیتا اچھا بلکل تازل خان بے گناہ سب بے گناہ وچے رکھ دیتے نے اس گل دا میدہ حال نکلا ونیم توڑی تے توڑی آسان ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ڈی پیو صاحب سے آپ کی یہ ایشو ڈسکس کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں جی ڈی پیو صاحب سے یہ بات کرتے ہیں جی سر یہ بھی وہ اسی قتل کے سلسلے میں آپ میرا خیال والدہ بات کر رہی تھی جو ملزمان کی ہیں بے گناہ بھئی لوگوں کو اس میں میں آپ کو انشور کرا دوں کہ جتنی بھی ہم تفتیش کریں گے میرٹ پہ کریں گے اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ جتنی بھی مرڈر کی تفتیش ہوتی ہے وہ پولیس انشور کرتی ہے کہ اس کو میرٹ پہ کرے اگر آپ کے پاس پورا ایویڈنس ہے کہ یہ بندے بے گناہ ہیں تو بالکل آپ کو ہم انشور کراتے ہیں کہ آپ انہیں شاملے تفتیش کرائیں اور ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ میرٹ پہ تفتیش ہوگی اور جو بے گناہ ہیں بندے وہ بے گناہ ہوں گے اور جس نے یہ وقوع کمٹ کیا ہے ان کو ہم چلان کریں گے چلیں اس ایشو کو ڈی پیو صاحب نے مکمل طور پر ٹیک اپ کر لیا جی انشاءاللہ انصاف ہوگا ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے کالر کی جانب جی سامین محترم پروگرام آپ سن رہے ہیں پولیس آن لائن ریڈیو پاکستان میاں والی کے سٹوڈیو سے ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا نعمت اللہ بوروں اچھا صاحب میری کال ملا دیں جی جی ڈی پیو صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں کال ملی ہوئی آپ کی آپ بولیے میں نعمت اللہ بوروں چھدرو سے اسلام علیکم جی جی آپ بولیے وہ سن رہے ہیں ڈی پیو صاحب ڈی پیو صاحب میں نعمت اللہ بوروں چھدرو سے جی نعمت اللہ صاحب فرمائیے ڈی پیو صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چھدرو کے علاقے میں ابھی سیزن جس طرح آیا ہوئے مرگوں کی لڑائی کا تو کافی ایریے میں یہ مرگوں کی لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو پولیس کے پتہ ہوتا ہے اس حوالے سے اچھا لیکن اس پر وہ کوئی ایکشن نہیں کرتے ٹھیک ہے یہی سوال ہے آپ کا یہ پتہ سوال اس طرح ہوتا ہے لیکن آپ کی ابھی اس طفعہ ہیں تو آپ کی کیا کر دی ہوگی اس سلسلے میں چلیں پوچھتے ہیں جی ڈی پیو صاحب سے ٹھیک ہے جی نعمت اللہ سر یہ چھدرو سے کال تھی جی مرگوں کی لڑائی کے بارے میں نعمت اللہ صاحب آپ نے بہت ہی ایک جو ہے نا جانوروں کو نقصان ہوتا ہے بلکہ اس پر بیٹنگ ہوتی ہے اس پر جو ہے اصل بات اگر میں کھل کے کہوں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے اس پر جوا لگتا ہے اور وہ جوا جو ہار جاتا ہے وہ پھر پیمنٹ نہیں کر سکتا پھر وہ اس پر نقصان ہوتا ہے اور وہ بھی ایک کرائم اگینس پرسن بن جاتا ہے تو اس پر بہت آپ کا میں شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اب یہ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم اس پر بلکل ایکشن لیں گے اور ان کے خلاف جو گیمبلنگ ایکٹ ہے ہمارا اس میں فائی آر دلسل کریں گے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ہلو جی سامین محترم پروگرام ہمارا پولیس آن لائن آخری لمحات ہم بڑھتے ہیں جی اپنے کالر کی جانب ہلو ہلو السلام علیکم صلی اللہ والیکم سلام وام بھچنا سے محمد جیار بات کر رہیم صلی جی محمد جیار وام بھچنا سے فرمائیے جی سر расپتائیس اور اٹھائی کی شب کو ہمارے گھر کی چوری ہوئی ہے سر اسی مہینے کی ستائیس اٹھائیس جی سر آج ہماری ایف آئی آر سر کارتی گئی ہے اوکے وام بھچنا تھا نہ میں جی وہاں بھجرا کھانا میں سر ٹھیک ہے اوکی جو سر یہ ہماری روکیسٹ ہے کہ بھئی جو فیگر پرینٹ ہیں وہ کم از کم صحیح طریقے سے چیک کیے جائیں بس کوئی ہماری شکایات نہیں ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ کوئی تاون نہیں کر رہی بہت اچھا تاون کر رہی ہے سر چالیں ٹھیک ہے جی محمد یار صاحب آپ کے ہاں جو چوری ہوئی ہے اس میں ہم نے پی ایف ایسی کی لیبز بھی بجوائی ہیں اور ہماری جو ڈسٹر کی فورنسک لیب تھی وہ بھی بجوائی ہے تاکہ وہاں سے ایویڈنس کو کلیکٹ کر سکے لیکن پھر دوبارہ سے میری سب سے تمامیاں والی کی عوام سے یہی گجدارش ہوگی کہ ایک ٹیننٹ ریسٹریشن ایمپلائیز کی ریسٹریشن اور جو بھی لیبر آپ منگواتے ہیں اپنی فصلے کٹانے کے لیے یا کوئی اور اس قسم کی یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئے لوگ آ کے وہاں پر آباد ہوئے ہیں تو پولس تو اپنے گشت کے دوران یہ ان کو سرچ کرتی رہتی ہے تو ان کی ریسٹریشن ہو جائے کیونکہ اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ سیننائیسی بنے ہوئے اور وہ اس قسم کی وارداتوں میں انوالو ہوتے ہیں اب یہ جو آپ کی واردات ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں جو فنگر پرنٹس آگئے ہیں اگر ان کے سیننائیسی بنے ہوئے تو یہ بہت ہی ایزی ہوگا ہمارے لئے یہ کیس ٹریس کرنا اور ہم ان کو ٹریس کر کے آپ کی ریکاوری کو انشور کرائیں گے اس میں ایک اور بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ فیو ڈیز بیک میرا ایکوزٹ ہوا ڈسٹرک جیل کا تو وہاں جب میری ڈسکشن ہوئی اس پی ڈسٹرک جیل سے تو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر تین سو ایسے کہہ دی ہیں کہ جن کا ابھی تک سیننائیسی نہیں بنا ہوا اچھا تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ ایشو ہے آپ اپنے بھی سیننائیسی بنوائیں اپنے بچوں کی بھی بنوائیں اور جتنے امپلائیز رکھتے ہیں ان کے بھی انشور کریں کہ ان لوگوں کو رکھیں جن کے سیننائیسی بنے ہوئے ہیں سر ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوگا سامین محترم آپ نے ہمیں کال کی انشاءاللہ یہ پروگرام ہر مہینے کی جو پہلی جمعرات ہے اس کو اسی ٹائم پہ چھ بجے سے لے کر سات بجے تک ہوا کرے گا ڈی پیو میاں والی ہمارے انشاءاللہ اگلے مہینے کی جو پہلی جمعرات ہوگی اس کو مہمان بنیں گے اس وقت پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجئے ڈی پیو محمد نوید اور احمد افتاب نیازی آپ کا مذبان آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ